دیش مدھان لوگ سبا چناف کا ماحول ہے اسی بیچ پی ایم موڈی اچانک پٹنا صاحب پہنچ گئی یہاں گردوارے میں متھا ٹیکنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسا کر دیا جس کی چرچہ دیش بھر میں ہونے لگی گردوارے میں پی ایم موڈی کا بلکل الگ انداز دیکھنے کو ملا دیش بھی جہاں لوگ سبا چناف کا ماحول ہے اسی بیچ پی ایم موڈی اچانک بیہار کے پٹنا صاحب گردوارے پہنچے یہاں گردوارے میں متھا ٹیکنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسا کر دیا جس کی چرچہ اب دیش بھر میں ہونے لگی ہے گردوارے میں پی ایم موڈی کا بلکل الگ انداز دیکھنے کو ملا جانکاری کے بطابق صبح نو بچ کر 31 منٹ پر پردھان منتری موڈی پٹنا صاحب گردوارے پہنچے گردوارے میں پی ایم موڈی نے متھا ٹیکنے کے بعد لنگار سیوہ کی یہاں انہوں نے لنگار تیار بھی کیا جس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بتا دیں کہ پی ایم موڈی رویوار کو پٹنا پہنچ گئے تھے یہاں انہوں نے روڈ شو بھی کیا اس روڈ شو کے بعد بیہار میں سیاسی حلچل تیز ہو گئی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بہشاری سنسدیہ کشیطر کے لیے مزفر پور میں جن سبھا کی ایسے میں پانچوے ایوم چھٹے چرن میں سنسدیہ کشیطر کو اس کا لاب ملے گا بیہار میں آدھونک کنیکٹیوٹی ہو لوکوں کا جیون آسان بنانے کا کام ہو یوہوں کے لیے نئے اوثر بنانے ہو کانون ویوستہ کو بہتر بنانا ہو ڈی اے سرکار ہر دشا میں کام کر رہی ہے موڈی چاروں دشاؤں میں ایک ساتھ کام کرنے کا سوہباؤ رکھتا ہے بیہار میں ادھونک دندے سب چوپٹ ہو گئے آپ کو وہ دن یاد ہے نا جب شام ہوتے ہی گھر میں چھپنا پڑتا تھا باہار نکلنا بند ہو جاتا تھا یہ جو پھرسٹ ٹائم بوٹر ہے نا وہ تو اس سمائے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے ان کو تب پتہ ہی نہیں ہوگا کیا مصیبت تھی اپنے جرہ دادہ دادی پتا ماتا کو پوچھئے جنگل راج کی زندگی کتنی بھائنک تھی کتنی ڈراؤنی تھی آر جیڈی کے جنگل راج نے بیہار کو کئی دست پیشے دھکیل دیا تھا یہ اینڈی اے کی سرکار ہے جو بیہار میں کانون ویبستہ کو پٹری پر لائی ہے اب نقصلوات پربابی جلے بھی تیجی سے کم ہو رہے ہیں جب سانتی ستھاپید ہو رہی ہے تو دیوگ بھی لوٹ رہے ہیں نیویش بھی آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں جب نیویش آتا ہے تو روزگار کے بھی موقع بڑھاتا ہے در نیویش آتا ہے جب وہ ستاکر ہے جبасا ہے دمیقر یا دا یا دا یا دا بسکار ہے جب نیویش آتا جب نیویش آتا ہے جب لیوش آتا ہے